نبی کریم کا گستاخ بھی جنت میں جائے گا یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ مقبول نہیں اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتقب ہوگا تو حاکم اسلام اس کو معافی نہیں دے گا قتل ضرور کرے گا یہ مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ضرور قتل کیا جائے گا چاہے یہ اللہ کی بارگرہ میں توبہ کر لیں یہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے اور اخراوی حکم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی سے گستاخ رسول سرزد ہوئی اور وہ سچے دل سے تائب ہو گیا اور اس نے بعد میں اپنے عمال کی اصلاح کر لی بعد میں کوئی وہ گستاخی کا مرتقب نہیں ہوا تو وہ مومن ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے گا تو گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والا پتعی جہنمی ہو گیا ایسا معاملہ نہیں ہے اگر وہ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو دنیا میں تو اس کی توبہ کو ہم مقبول نہیں مانیں گے یعنی میں تمہیں قتل ہی کرنا ہوگا چاہے تم نے توبہ کر لی اور اخراوی معاملے کے اندر یہ حسن دنی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فروا دے گا کیا ہم بارہ اماموں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اسی لڑکے سے کوئی تین دفعہ دو تین دفعہ جھگڑا ہوا ایک اس نے ورس ایپ پہ طلاق دے دی پھر ایک ویسی طلاق دی تیسری کے بارے میں کہا کہ میں طلاق دے رہا ہوں لینی ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں لینی تو یہ کیا حکم ہوگا دیکھیں جب لڑکا دو طلاقیں تو آپ مانی رہی ہیں کہ وہ دی دی ہیں طلاقیں وہ دو ہو گئیں اور تیسری جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو یہ حال کے الفاظ ہیں اس سے فوراں طلاق واقع ہو جائے گی اور اس میں لڑکی کی مرضی نہیں ہوتی کہ لی رہی ہو طلاق تو میں دیتا ہوں ورنہ نہیں اس نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں لوگی یا نہیں تو یہ بالکل طلاق واقع ہو جائے گی چاہے لڑکی ہاں کہے یا نہ کہے تو یہ تینوں طلاقیں ہماری جو رائے ہیں اس کے اعتبار سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور اب بس یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نکاح کے بعد جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو گیا تھا یا پھر خلوتیں صحیح ہو گئی تھی جیسے بھی تھوڑے دیر پہلے میں نے مسئلہ بتایا تو پھر تو یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں یعنی پہلی طلاق دی اگر اس کے بعد رجوع کر لیا تھا تو ٹھیک ہے رجوع کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سے رجوع کیا اس طرح اس نے الفاظ کہہ دی ہوں تو پھر باقی دو بھی واقع ہو جائیں گی اور اگر رجوع نہیں کیا تھا اور اس نے ابھی تین حیث بھی نہیں گزرے تھے یہ تھوڑا لمبا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ اچھاں سمجھا دیتا ہوں مسئلہ یہ کہ اس طرح سے تین طلاقیں دی گئی ہیں اور وہ اس میں نکاح کی بھی حاجت نہیں ہوتی صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا جبکہ لفظیں طلاق سے طلاق دی اب اس نے ایک طلاق دی کہ رجوع کر لیا تھا تو یہ دونوں میہ بیوی دوارہ میہ بیوی بغیر نکاح کے پھر دوسری طلاق دی وہ واقع ہو گئی اگر تین حیث میں رجوع کر لیا تھا تو دو بھی ہو گئی اور پھر یہ بعد میں تیسری بھی ہو گئی لیکن اگر پہلی دی اور رجوع نہیں کیا ساتھ نہیں رہے رجوع بھی نہیں کیا تو پہلی کے بعد جب تین حیث گزرے تو یہ لڑکی نکاح سے نکل گئی یعنی جبکہ جسمانی تعلق قائم ہوا یہ خلوت صحیحہ اس نے ایک طلاق دی تین حیث گزر گئے اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ نکاح سے نکل گئی جب نکاح سے نکل گئے تو میہ بیوی نہیں رہے اور پھر وہ دو طلاقیں بیکار گئی لیکن اگر یوں ہوا تھا کہ نہ خلوت صحیحہ ہوئی نہ جسمانی تعلق اس نے کسی بھی لفظ طلاق دی تو وہ تو پہلی طلاق سے ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی پہلی طلاق سے ہی جب نکاح سے باہر ہو گئی تو بیوی نہیں رہی اور باقی دو طلاقیں اس کی لغو چلی گئی لہذا اب ایسی صورت میں کہ اگر اس نے ایک طلاق دی پھر رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدد گزر گئی فرض کر لیں اور یہ کب ہوگا جب جسمانی تعلق کے خلوتیں صحیحہ ہو چکی ہو تو نکاح بریک اب یہ دوبارہ کر سکتے ہیں باقی دو طلاقیں بیکار ہیں یہ اگر خلوتیں صحیحہ نہیں ہوئی یا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس لڑکے نے طلاق دی فوراں لڑکی نکاح سے نکل گئی اور باقی دو طلاقیں بیکار گئیں کیونکہ بیوی نہیں رہی اب بھی یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن جو پہلی میں نے صورت بتائی کہ اگر خلوتیں صحیحہ ہو گئی تھی جسمانی تعلق قائم ہو گیا اس نے ایک طلاق دی اور تین حیث گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا پھر دوسری دی پھر تین حیث گزرنے سے پہلے رجوع کیا پھر تیسری دی تو یہ تینوں ہو گئی ہیں اب یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے تو اس کو دو تین دفعہ میرے جواب کو سن لیجئے گا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ یہ کہا اب دوبارہ نکاح کا تو میں نے بتائی دیا آپ کو کیا مسئلہ ہے نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی اور رخصتی کا مطلب ایک تو باقید لڑکی چلی جائے ایسے ہی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو خلوت صحیحہ کا مطلب خلوت کہتے ہیں تنہائی کو صحیحہ مانے صحیح خلوت صحیح خلوت کسے کہتے ہیں یعنی لفظی ترجمہ تو صحیح خلوت ہے لیکن صحیح تنہائی شریعت کے نزدیک کیا کہلاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں میہ بیوی تنہا ہوں اور جسمانی تعلق قائم ہونے میں نہ کوئی شریع رکاوٹ ہو نہ حصی رکاوٹ ہو نہ کوئی طبعی رکاوٹ ہو یعنی نہ تو کسی کے نظر پڑھنے کا اندیشہ ہے جیسے اندر سے لوگ کر لیا کوئی کھڑکی وغیر ایسی شیشے والی نہیں ہے کہ کسی کے نظر پڑھنے کا اندیشہ ہو اسی طریقے سے نہ لڑکی کو حیض ہے نہ رمضان کے کوئی روزے چل رہے ہیں دن کے اندر جیسے رمضان کے روزے شریع ایک رکاوٹ ہے نہ لڑکے کو کوئی ایسی شدید قسم کی بیماری ہو جس سے وہ جسمانی تعلقی قائم نہ کر سکتا ہو اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں خلوت فاسدہ یہ ایسے جیسے کہ تنہائی میں ہوئے ہی نہیں اور اگر خلوت صحیحہ ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو تو یہ جسمانی تعلق قائم ہونے کے ہی قائم مقام ہوتی ہے تو لہٰذا اگر فرض کرنے خلوت صحیحہ کے بعد لڑکا طلاق دے گا تو عدت ہوگی لڑکی کی اس طرح مہر پورا موقع ہو جاتا ہے اگر مطلب یہ کہ مہر اس کو لازم ادا کرنا پڑے گا اور عدت وغیرہ اور لڑکی کی ہوگی اور دیگر بہت سارے مسائل متوجہ ہوتے ہیں جیسے اگر تین طلاقیں وہ دے دے گا لگاتار ایک ایک کر کے تین طلاقیں خلوت صحیحہ کے بعد واقع ہوں گی اگر خلوت صحیحہ نہ ہو اور وچی کے بھی رخصت نہیں ہے واقع نہیں ہوں گی تو یوں کچھ احکام ہوتے ہیں اب آپ نے کونسا خاص حکم معلوم کرنا اگر وہ آپ دوبارہ معلوم کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا لیکن یہ ضرور یاد رکھیں بعض وقت رخصت ہی نہیں ہوتی لیکن اس سے داماد ملنے جاتا ہے وہ میاں بیوی ہیں تو ان کو ملنے کا موقع دے دیتے ہیں اگر وہ کمرے میں کسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور خلوت صحیحہ ہے تو احکام جدہ گانا ہو جاتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس نے پوچھا کہ بعض وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کتاب تو صفحہ آسانی سے پلٹ نہیں رہا ہوتا تو ہم اپنے تھوک کو انگلی پہ لگا کر پھر وہ پلٹتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں مناسب نہیں ہے کیونکہ تھوک بہرحال اپنا تھوک پاک تو ہوتا ہے لیکن اگر یہی تھوک کسی اور تک پہنچائے تو اس کو کراہت محسوس ہوگی بعض تو جھوٹا پانی نہیں پیتے کسی کا کہ کراہت ان کو محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک مایوب سامل ہوتا ہے کہ آپ تھوک لگائیں اور پھر وہ قرآن پاک کے صفحے پر اپنا وہ تھوک لگائیں جو یخنی سی بات ہے کہ میں اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن غیر مناسب ہے اور اگر آپ ایسی جیسے بعض نوٹوں کو گنتے ہو نا تھوک لگا کے گنیں گے اب آپ اسی ٹائم گن کے وہ نوٹ کسی کو دیں سامنے لگا کراہت سی محسوس کرے گا دوسری سائیڈ سے پکڑے گا یا اس نے تھوک لگا دیا اس کا مطلب ہے کہ تھوک سے کراہت محسوس ہوتی ہے تو اس لئے قرآن پاک پر تو بالکل نہ لگائیں اور اس کے علاوہ کوئی دنیاوی کتابیں ہیں تو پھر اس میں بھی تھوڑی احتیاط کریں لوگوں کے سامنے تو بالکل بھی نہ کریں کہ اس سے شخصیت کا امیج اچھا نہیں پڑھتا ہے یا نہیں بنتا ہے اور باقی اگر دینی کتابیں ہیں اس میں احتیاط ہی کی جائے جیسے کہ قرآن پاک کے مسئلے میں عرض کیا دیکھیں کہتے ہیں کہ کچھ وراثہ کو وراثت میں مال تجارت ملا ہے یعنی مورس نے تجارت کی نیت کی ہوئی تھی اب وہ مال تجارت ملا ہے اب انہوں نے بھی نیت کر لی کہ یہ مال تجارت ہے تو اگر انہوں نے وراثہ نے نیت کی ہے تو یہ سال کب سے سٹارٹ ہوگا جو مورس کا سال چلتا آ رہا ہے یعنی فوت ہونے والے کا وہ کاؤنٹ ہوگا یا پھر نئے سرے سے ہوگا دیکھیں جب آپ کے ملکت میں مال آتا ہے تو پھر آپ کی نیتوں کا اعتبار ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلے کا تو ختم مان لیجئے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح ایک سے مال آپ کے قبضے میں آتا ہے اور اس میں آپ تجارت کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ مال تجارت نہیں بن جاتا مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے خالصتاً تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور یہ خریدا نہیں ہے یہ تو ایک سمجھ لے کہ وراست میں آیا ہے اب اس میں آپ تجارت کی نیت کر بھی لیں جیسے مجھے ایک مکان فرض کر لیں وراست میں ملا اور میں نے جیسی ملا میں نے نیت کر لی کہ میں اس کو بیچوں گا تو وہ مال تجارت میں نہیں بدل جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے اس کو خریدا ہی نہیں تجارت کی نیت سے تو اس لئے اگر ایسا مال ہے جو مورس چھوڑ کے فوت ہوا ہے اس کی چاہے کوئی بھی نیت ہو تو ختم ہو گئی اب اگر وارث اس میں تجارت کی نیت کرتا بھی ہے تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا یہ ذہن میں رکھیں اگر اس مال سے مزید مال تجارت کی نیت سے خریدے گا وہ ایک الک چیز ہے وہ خریدتے ہوئے نیت کہلائے گی